السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے بڑا ہی خوبصورت اچھا سوال پوچھا اور سوال پوچھنے چاہیں اگر عدبن پوچھے جائیں صحیح معنوں میں پوچھے جائیں تو دل چاہتا ہے کہ بندہ ان سوالات کا جواب دے چاہے کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہو کہ نسب اور نسبت کا کیا فرق ہے یہ بتانا مقصود ہے تو سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے نسب میں داخل ہونے یا کسی کے نسب سے کسی کو خارج کرنے کی ممانعت فرمائی ہے درجہ صحیح کی روایت ہے یہ اور حق بات ہے نہ آپ داخل ان نسب کر سکتے ہیں نہ خارج ان نسب کر سکتے ہیں اسی لئے جب آپ ایڈاپٹ کر کے کوئی بچہ یا بچی لاتے ہیں تو آپ اس کا لاسٹ نیم نہیں بدل سکتے ہاں گارڈین میں آپ اپنا نام لکھیں اس پر پورا میں آپ کو ایک بازابتہ درس دے چکا ہوں کہ ایڈاپشن کے اسلامی اصول تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں دنیا کے اور ملکوں میں بھی ہوں گے جو اپنے نام کے آگے قادری لگاتے ہیں اور سید زادے نہیں ہوتے کیونکہ قادری لگا رہے ہیں تو ایک پیغام یہ جا رہا ہے کہ حضرت عبدالقادری جلانی کی اولاد ہیں اور سید زادے نہیں ہوتے تو پھر یہ تو نسب میں ڈاکہ مال نہ ہوا اب اس کا کیا جواب ہے دیکھیں جو لوگ سید نہیں ہوتے اور صرف قادری اپنے نام کے آخر میں لگاتے ہیں وہ قادری نسبت کا لگاتے ہیں نسب کا نہیں لگاتے کیونکہ قادری سلسلہ بھی ہے اور قادری خاندان بھی ہے تو وہ لوگ جو قادری نہیں ہیں نسباں وہ نسبتاں لگاتے ہیں کہ ہم اس سلسلے پر بیعت ہیں اسی طرح جیسے سہروردیاں ہیں اسی طرح جیسے چشتی ہیں تو سارے چشتی خاندان کے لوگ نہیں ہیں وہ اس سلسلے پر بیعت ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کہ امام بخاری کا لاس نیم بخاری ان کے علاقے کی وجہ سے پڑ گیا کہ وہ بخارہ کے رہنے والے تھے اسی طرح امام مسلم قشیرہ کے رہنے والے تھے تو قشیری ہو گئے اسی طرح جو لوگ مدینہ کے مسلمان تھے صحابہ میں وہ انصاری کہلائے حالانکہ لاس نیم تو ان کا انصاری نہیں تھا وہ ایک نسبت تھی کہ یہ شہر مدینہ کے انصار ہیں جو ہجرت کر کے آئے وہ مہاجر ہوئے کہ یہ مہاجرین ہیں کہ باہر سے آئے ہیں یہ نسبت ہے یہ نسب نہیں ہے تو وہ لوگ جو نام کے آگے قادری لگاتے ہیں وہ نسب میں نہیں لگاتے ہیں نسبت میں لگاتے ہیں اور نسبت کی گنجائش تو موجود ہے کہ نسبت ایک تعلق کا نام ہے اب اگر گجرات کے ہیں تو آپ گجراتی کہلائیں گے آپ سندھ کے ہیں سندھی کہلائیں گے اسی طرح پھر آگے اور تقسیم بھی ہو جاتی ہیں علاقائی تقسیم کے بات کر رہا ہوں خاندانی نسبی تقسیم کی بات نہیں کر رہا ہوں اسی طرح وہ بہت سارے لوگ ہیں جو یمن سے آکے حدرابات دکن میں آباد ہوئے انہیں لوگ چاوش کہنے لگے تو وہ چاوشی ہو گئے تو یہ ان کو ایک نسبت دے دی گئی ہے یہ نسبت ہوتی ہے نسبت اور نسب میں فرق ہوتا ہے تو وہ جو حدیث مبارکہ ہے میرے پاک نبی کا فرمہ وہ نسب پر ہے نسبت پر نہیں ہے نسبت تو انسان اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے نہ کہ کسی کے نسب میں شامل ہونے کے لیے امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ